بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی طرف سے کمنٹ آیا کہ میں چار گھنٹے کا آرہی ایک جگہ پہ کام کر رہا ہوں مجھے آٹھ گھنٹے کا کام ایک اور جگہ پہ مل رہا ہے تو کیا میں بائی لاکھ کر سکتا ہوں کل کو مسئلہ تو نہیں بنے گا تو اس پہ میں نے سوچا کہ ان کو تو میں نے جواب دے دیا تھا اور سوچا کہ اس پہ میں ویڈیو بناوں تاکہ جو آنے والی دوست ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں صحیح نالج مل سکے ایک دوستو بات کا اپنی خیال رکھنا ہے آپ میں سے کچھ لوگ شاید جانتے ہوں شاید آپ نے کبھی اپنا بیدہ لیبرال نکلوایا ہو کچھ دوست ایسی ہوتے ہیں جن کا بیدہ لیبرال نکالا جائے میرا بھی اس میں شامل ہے تو وہاں پہ دو ٹائم لکھے ہوتے ہیں ایک اوپر ہوتا ہے فار ایزمپل آپ نے چار سال اتنے مہینے کام کیا نیچے جب جا کے دیکھتے ہیں تو نیچے آتا ہے جی تین سال اتنے مہینے کام کیا اوپر والا زیادہ ہوتا ہے نیچے والا کام ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی نہ کبھی اپنا کوئی کنٹیکٹ وہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ چلایا ہوتا ہے تین مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے سال جتنے دیر بھی چلائی اتنا وہ فرق ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ویدہ لیبرال میں دو شو ہو رہی ہوتی ہیں آپ بے شک پندرہ گھنٹے آلتا چلائیں گے وہ اوپر شو ہوگا بارہ گھنٹے چلائیں گے وہ اوپر شو ہوگا بارہ گھنٹے تک تو عام طور پہ الاؤ ہے بارہ گھنٹے کے بعد اگر اوپر آپ چلاتے ہیں اپنا کنٹیکٹ تو وہ آپ کو اسندہ جب پڑے گا سال بار رنتہ ڈکلیئر کروائیں گے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس وجہ سے کوشش کریں کہ کنٹیکٹ جو ہے وہ آپ کا دس سے بارہ گھنٹے تک کی میکسیم چلے اس سے زیادہ نہ چلے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بیدہ لبرال پہ شو ہو رہا ہوتا ہے اس پہ یہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹوٹل کنٹیکٹ اتنا چلا ہے لیکن آپ کو پارو کے رائٹ جو ہیں وہ اترے ہیں اور پارو آپ کی آٹھ گھنٹے پہ ہی ملے گی جتنی آپ کو اوپر آپ نے چار گھنٹے کام کیا دو گھنٹے کام کیا وہ جو پیسے ہوں گے وہ آپ کے پینشن میں ایڈ ہوں گے وہ آپ کو پارو میں نہیں ملیں گے اس وجہ سے یہ بھی یہ کوششن جو تھا وہ آپ کا کلیر ہونا چاہیے کہ جو آپ نے کنٹیکٹ آٹھ گھنٹے سے اوپر چلانا ہے جتنے گھنٹے بھی چلانا ہے وہ آپ کی جو سہور ہو جائے گی جو آپ کا ٹیکس جائے گا وہ آپ کی پارو نہیں بنے گی وہ بلکہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ پینشن میں ایڈ ہوتے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک بات اور آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ جب بھی آپ زیادہ گھنٹے کا کنٹیکٹ کریں تو اچھی طرح سے جو ہے وہ یہ یقین کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ چار گھنٹے کا جو کنٹیکٹ ہے وہ فارزمپل بارسولنہ میں ہو رہا ہے اور باقی جو آٹھ گھنٹے کا کنٹیکٹ وہ ویلنسیا میں ہو رہا ہے ایسی کوئی بھی غلطی نہ کریں وہ ایٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی ان کو کہ یہ ان کے ساتھ فراد ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے پہلے مسئلے مسئل بنے بھی ہیں ہم جتنا سادہ ان کو سمجھ دیں یہ اتنا نہیں ہے اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں خاص طور پر اپنی ڈاکومنٹس کے معاملے میں کوئی بھی ایسی غلطی نہ کریں جس سے آپ کے کل کو ڈاکومنٹس پر رسک آ سکتا ہے قریب قریب آلتہ کریں اور خود کام کریں یہ جو لوگ ایسا کام کرتے تھے کہ چار گھنٹے کا کنٹیکٹ اس شہر میں اور آٹھ گھنٹے کا کنٹیکٹ دوسری شہر میں یا چار گھنٹے کا ادھر وہ ایٹومیٹک سمجھا جاتی ہے یہ یا تو بغیر کام کے کنٹیکٹ چل رہا ہے یا پھر اس کے پیپرز پہ کوئی اور بندہ کام کر رہا ہے کچھ عرصے بعد وہاں پہ چھپا پڑتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے یا ادھر والا یا ادھر والا تو پھر وہی مسئلہ آتا ہے جو باقی لوگوں کو درپیش آیا ان کے ڈاکومنٹس ختم ہو جاتے ہیں ان کو جرمنہ ہوتا ہے اور آئندہ ان کے لئے کافی زیادہ مسلم سہل کریئٹ ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی انفرمیشن جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا کام سے ریلیٹیڈ کہ کتنا آپ گھنٹیگہ آلتہ کریں گے کیا طریقہ کار امید ہے اس انفرمیٹو ویڈیو سے آپ کو کچھنا کچھ نالج ملا ہوگا ملے گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ